ہم صحافی پرگرام میں میں ہوں عرشد عزیز ملک آج ہم جائزہ لے رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں عام انتخابات دوزار چوبیس کے حوالے سے چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ دوزار چوبیس کے انتخابات ہیں پورے ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں بھی کافی گیمہ گیمی ہے سٹارٹ تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہوا کہ ایک کنفیوشن تھی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس حوالے سے چونکہ ہماری اسیملی کو ٹھوٹے ہوئے ایک سال گزر گیا تھا اس لیے یہ جو خدشات تھے یہ بڑھتے رہے تاہم اب الیکشن قریب ہے اور آج تقریباً آخری دن ہے الیکشن کمپین کا تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے ریپ اپ کر دوں سارے اس کو تو خیبر پختنخواہ میں اس وقت پینتالیس نشستیں ہیں قومی اسیملی کی جن پر انتخاب ہونے جا رہا ہے ہمارے خیبر پختنخواہ کے چھتیس ڈسٹرکس ہیں جبکہ ایک سو پندرہ جو ہیں ہمارے یہاں پہ صوبائی اسیملی کی نشستیں ہیں اس وقت جو ٹوٹل نمبر ہے جو ہمارے یہاں پہ لوگ ووٹ پول کریں گے تو دو کروڑ سولہ لاکھ اور تقریباً بانوے ہزار ہے جس میں سے نو کروڑ چھہیسی لاکھ کے قریب جو ہے وہ فیمیل ہیں جبکہ گیارہ ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ جو ہیں وہ تقریباً یہ مردوں کی وہ ہیں تو اندازہ اس طرح ہی ہے کہ اس میں جو نوجوان ووٹ ہے جو کہ اٹھارہ سال سے پینتیس کے درمیان ہے ان کی پینتالیس فیصد اس میں اکثریت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ینگ جنریشن ہے ان کے ووٹ کافی زیادہ ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ کافی اثر انداز ہوں گے اس مرتبہ جو ہمارے انتخابات ہو رہے ہیں جہاں تک پارٹیوں کی بات ہے تو تمام پارٹیوں نے یہاں پہ کمپین کی اور کافی سارے جلسے بھی ہوئے ہم نے دیکھا کہ مولانا فجدر احمان نے بھی جلسے کیے جو انہوں نے ٹانک میں جلسہ کیا اور لکی مروت کی طرف گئے وہ ڈیرہ میں انہوں نے جلسہ کیا بلاول بٹوں نے ڈیرہ اسمیل خان میں جلسہ کیا پھر پشاور میں ان کا ایک جلسہ ہوا ایک انہوں نے مالکان میں کیا نواز شریف بھی آئے انہوں نے ایک جلسہ مانسیرہ میں کیا دوسرا انہوں نے سوات میں کیا ایک انہوں نے ہفت آباد میں کیا تو تقریباً جو بڑی جماعتوں کے لیڈران ہیں میرے خیال میں ماضی کے مقابلے میں اس مرتبہ کمپین اتنی بڑی پیمانے پر نہیں ہوئی کیونکہ بہت سارے خدشات تھے یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کافی خدشات ہیں اور تھریڈز بھی آئے ہوئے ہیں تو کافی جگہوں پہ سیکیورٹی ہائی الیڈ کی گئی ہے ہمارے خیبر پختنخواہ میں کوئی پندرہ شہروں کو کافی حساس ترین کرا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دن قبل پچھلے رات کو درابن میں ایک تھانے پہ حملہ ہوا جس میں دس سیکیورٹی الکار یعنی ہمارے پولیس کے الکار شہید ہو گئے تو اسی طرح باجوڑ میں ایک واقعہ ہوا تو یہ تمام صورتحال ایسی ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات تو بہت زیادہ ہیں لہٰذا کمپینز بھی اسی طرح کم ہوئی ہیں تام اس دفعہ الیکٹرونگ میڈیا سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ زیادہ انعصار کیا گیا ہے سوشل میڈیا زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو کسی حد تک کمپین ہوئی ہے اب جو سیاسی منظر نامہ ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ماضی کے حساب سے ہے کہ خیبر پختنخواہ کی جو سیاسی جمعاتیں ہیں پجاب کی طرح یا سندھ کی طرح کوئی ایسی پارٹی ہمیں نظر نہیں آرہی جو کہ پورے صوبے میں میڈارٹی لے جائے گی خیبر پختنخواہ کی تاریخ آپ دیکھتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ دوزار اٹھارہ میں ایسا ہوا کہ تحریک انصاف نے اکثریت ہانسل کی ورنہ اس سے قبل جو ہے اگر آپ دیکھیں کسی بھی الیکشن میں کوئی بھی سیاسی جمعات اکثریت نہیں ہانسل کر سکی اور یہاں پہ جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں وہ کوالیشن تھی یعنی مخلوط حکومتیں بنی دو یا تین جمعاتوں نے مل کے بنائی اس مرتبہ بھی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دو یا تین جمعاتیں مل کر حکومت بنائیں گی اور کوئی بھی جمعات مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اکثریت نہیں ہانسل کر سکے گا اب جو مختلف ازلہ ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کوہار سے لے کے ڈیرہ اسمیل خان تک صرف میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو تحریک انصاف ہے وہ نو سال صوبے میں اکمران رہی ہے اور پچھلی الیکشن میں انہوں نے تقریباً ہر زلے سے سیٹیں جیتی تو اس مرتبہ بھی تحریک انصاف کی تقریباً ہر نشست پر ان کے بندے کھڑے ہیں ان کے امیدوار کھڑے ہیں اور وہ ان کی پوزیشن اس میں اچھی ہے جہاں تک دیگر جمعاتیں ہیں تو کوہار سے لے کے ڈیرہ اسمیل خان تک میرے خیال میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن وہاں کافی مضبوط ہے بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں کوہارٹ میں اور ڈیرہ میں پیپس پارٹی کے امیدوار بھی کافی مضبوط ہیں اور لکی میں سلیم سیفلا فیملی بھی ایکٹیو ہے تو یوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے جو جو صدرن پارٹس ہیں آئیریا ہے ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ ان جماعتوں کی وہاں پہ ہمیں اکثریت محسوس ہو رہی ہے جہاں تک ہزارہ ریجن ہے تو ہزارہ ریجن میں میرے خیال میں پی ٹی آئی پہلے بھی وہاں پہ بھی جیتی ہے کچھ سستیں اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کا گڑھ ہے تو ہری پور سے لے کے پھر ابتباد اور پھر آپ مانسیرے تک چلے جائیں تو میرے خیال میں ہے کہ ان علاقوں میں اور کوہستان بھی ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے اس میں کافی بہتر ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں نے بھی اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ مضبوط جماعت لگ رہی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں سوات کی جانب تو سوات میں جو ہے وہ تحریک انصاف تو میں نے کہا کہ وہ موجود ہی ہے وہاں پہ وہ مقابلہ کر رہی ہے لیکن وہاں پہ سوات اور شانگلہ میں مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بھی کافی زبردست کمپین کر رکھی ہے اور وہاں پہ ان کی پوزیشن مستحقم لگ رہی ہے یقیناً مقابلہ ٹف ہوگا چترال میں کسی زمانے میں پیپس پارٹی کا ہوتا تھا پھر اس کے بعد وہ بدلتا گیا پھر اب جی ایو آئی سے وہاں سے جماعت اسلامی جیتی وہاں سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبداللہ اکبر چترالی جو ہیں پچھلی مرتبہ بھی جیتے تھے تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا مجھے وہاں پہ بھی پیپس پارٹی کا بھی امیدوار ہے تو یہ دو تین جماعتیں چترال میں بھی مقابلہ کر رہی ہیں دیر اور تیمرگرہ جو ہے یہ علاقے ایسے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے جب ان کی نشستیں انتہائی کم تھی تب بھی انہوں نے یہ دو تین ڈسٹرکس جو ہیں یہاں پہ کافی انہوں نے کام کیا تھا اور یہاں سے ان کے امیدوار جیتے تھے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دیر تیمرگرہ یہ سیڈ جو ہے جماعت اسلامی یہاں پہ اپنی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوگی اب رہ گیا ہمارے پاس سنٹرل جو ہمارے پروینسز کے شہر ہیں جن میں پشاور ہو گیا پشاور ویلی ڈیویجن آپ کہہ لیں پشاور نشہرہ مردان سوابی چار صدا تو یہ علاقے سے ہیں کہ یہاں تحریک انصاف کا مقابلہ ہے جی یو آئی سے بعض سیٹوں پہ مقابلہ ہے یہاں این پی کی بھی کافی مضبوط ہے یہاں پہ این پی پیپس پارٹی کے بھی پشاور میں چند حلقے ہیں تو میرے خیال میں کہ اگر ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو یہاں جی یو آئی نے بھی ان کا میر ہے یہاں پہ تو ایک کی ایسی سیچویشن ہے جہاں مختلف یہ شہری علاقے ہیں یہاں مختلف جماعتوں کی اکثریت نظر آتی ہے نشہرہ میں پرویس ہٹک کی چونکہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے تو وہاں پہ انہوں نے کافی کام کیے ہوئے ہیں وزیرالہ بھی رہے اور کئی مرتبہ وزیر بھی رہے تو میرے خیال میں کہ ان کی جو فیملی کے لوگ بھی کھڑے ہیں تو وہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک ٹف مقابلہ ہوگا ان کا اور این پی جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں چار صدا میں انہوں نے کافی ابھی اعمل ولی اور قومی وطن پارٹی کے افتاب شہر پاؤک درمیان سیٹ اڈجسمنٹ ہوئی ہے تو دونوں نے اپنی اپنی جو امیدوار تھے وہ بیٹھا دیئے ہیں اور دونوں کے مقابلے میں مطلب یہ ہے کہ ان کی سیٹ اڈجسمنٹ ہو گئی ہے تو چار صدا میں این پی جو ہے وہ کوشش کرے گی قومی وطن پارٹی کے ساتھ مل کر کہ وہ کچھ نشستیں جیتے ہیں پشاور میں جو ہے یہاں پہ ملا جولا ایک رجان ہے یہاں پہ جو قومی سیملی کے نشستیں ہیں اور صبائی مہام پہ ایک ٹف مقابلہ لگ رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ پچھلی الیکشن میں بھی جیتے تھے تو اس مرتبے بھی ان کا مقابلہ ہو رہا ہے لیکن اس دفعہ دو تین ایسے امیدوار ہیں جو نورالم ہو گئے ناصر موسیزی جو کہ جیتے تو پی ٹی آئی سے تھے لیکن اس مرتبہ انہوں نے جی یو آئی میں شمولیت اختیار کی اب وہ اس مرتبہ جی یو آئی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو اس طرح عرباب شیریلی ہیں پشاور سے ان کا مقابلہ عرباب علمگیر سے ہو رہا ہے تو یہ آپس میں کزن ہیں یہاں پہ ناصر موسیزی ہیں ان کا مقابلہ شاندانہ گلزار سے ہو رہا ہے نورالم خان یہاں سے کھڑے ہیں تو ان کا مقابلہ بھی عرباب عمر سے ہو رہا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آپس میں پارٹیاں تبدیل کر کے مقابلہ کر رہے ہیں تو دلچسپ مقابلہ ہے دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے لیکن میرے خیال میں کہ ایک دن ہے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ عوام ووٹ دیں اور ووٹ جس کو بھی وہ دیں گے یقیناً یہ ایک جمہوریت کی جیت ہوگی اور اگر الیکشن صاف و شفاف ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان ترقی کی جانب گامزان ہوگا بہت شکریہ جوام بہت شکریہ